جو پہلا فائدہ ہم ڈاکٹر رمیرائیل سے پوچھ رہے ہیں اس سے ہماری پبلک بڑی پریشان ہے گندگندی خریمیں لے کے استعمال کر کے اپنی چھائیاں مو پہ ڈال دیتی ہے صرف گورے ہونے کے شوق تو میں حیران لے کہ دیکھیں کہ کیا کڑی پتے سے بھی انسان اپنا رنگ ساف کر سکتا ہے جلا ہوا رنگ بلکل جلا ہوا رنگ اور صرف یہ نہیں کہ جو ہوتا کیا ہے کہ ہم لگاتے ہیں تو صرف چہرے پہ لگاتے ہیں لیکن آج جو ہم چیز بنا رہے ہیں وہ پوری باڈی کا کلر جانا ساف کرے گا پوری باڈی کا کلر؟ بلکل ہم بنائیں گے وائٹننگ انجیکشن اچھا اور اس میں مہنگے مہنگے لوگ اپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم وائٹننگ انجیکشن اور وائٹننگ ڈرنک دونوں بنائیں گے کڑی پتے کے ساتھ زبردست تو اس میں کیا کیا ڈالیں گے؟ اچھا یہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم نے کڑی پتہ جو ہے رات کو بھیگو دیا ہے اچھا تقریباً کٹے کڑی پتہ تقریباً پندرہ بیس لے لیجی اور ایک چھوٹی پیالی میں گرم پانی ڈال کے اس میں کڑی پتہ آپ نے بھیگو دیا یہ رات بھر کا بھیگا ہوا ہے اچھا اس میں ہم نے کیا کیا ہے وان اسپون جو ہے وان ٹیبل سپون یہ پانی لے لیا چھیک ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے ڈالیا ریٹی نول deal ریٹی نول ریکی نول co ㅋㅋㅋ وہ کس طرح کی باطلogue ہے میں اس میںAUL کے لائے homme لیکن یہ ہر طرح کریم پرم میں مل جاتا ہے ریکی نول اچھا اور ایک چھي کا چambٹ ڈالیں گے کیندر ہم ہرش ملک ٹھےک ہے ریٹی نول کڑی پتے کا پانی، فریش دودھ، بیکنگ پاوڈر، بیکنگ پاوڈر، یہ چار چیزیں تو ہم نے اس پر دالیا ہے اور اس میں ڈالیں گے وائٹامین سی، تقریباً دو دوپر بھر کے دو دوپر بھر کے، ون ٹی سپون پورا ہو جائے گا صحیح اچھے بیکنگ سوڈا اور وائٹامین سی تھوڑا سا پیل نہیں کرے گا گلکل کرے گا اور تب ہی یہ کی جھاکسہ بننا شروع ہو گیا بلکہ ویکنگ سوڈا بھی وائٹامین سی بھی اور ریٹینول تمام چیزیں جو ہے آپ کی پیلنگ بھی کریں گی پیگمنٹیشن بھی ختم کریں گی دودھ اور کڑی پتہ جو سوڈنگ افیکٹ دے گا اچھا موسیرائزنگ کرے گا اچھا یہ آپ کا انجیکشن بن گیا ہا اس کو کرنا کیا ہے انجیکشن کا نام اس سے بھی ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو ہوتا ہے کہ انجیکشن چاہیے ہاں کہ بھوڑے رنگ کے ٹکے لگا دو ہاں اچھا اس کو کیا ہے ہم نے کسی بھی سرینج میں لے کے آپ نے بھڑ لیا سرینج کی سوئی نکال دیں ہاں سوئی نکال دیں اچھا سہیے اس طرح سے آپ نے بھڑ لیا اب اس کو آپ سٹور کر کے رکھنے اب سوری کہاں رکھیں جیسے یہ فریج میں رکھیں گے تقریباً یہ آپ کا ہفتے بھر کا بن جائے گا ہر ہفتے مطلب دو ہفتے لگانا ہے دو ہفتے میں آپ کو وزیبل ڈیفرنس نظر آئے گا رنگ ایک دم چینج ہو جائے گا اچھا جیسے آپ نے یہ ایک انجیکشن بنایا یہ آپ کے کتنے دن کے لیے یہ ہے کہ آپ کتنی جگہ پر لگا رہے ہیں اچھا اب آپ نہانے سے پہلے اس کو جو ہے یا راست ہونے سے پہلے اس کو لے کے تھوڑا تھوڑا سا نکال کے پوری باڈی پر لگا لیے اچھا لگا کے چھوڑ دیجئے اور فورٹین ڈیز میں بہت ہی واضح آپ کو ریزلٹ نظر آتا ہے جسے کچھ لوگ کے انڈر آرمز بلیک ہوتے ہیں کچھ لوگ کے کونیاں بلیک ہوتے ہیں گھٹنے بلیک ہوتے ہیں بقاعدہ سکن ہاتھوں کی اوپر کی ایک دن جل جاتی ہے جہا جا کے تو یہ آپ جہاں جہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ ٹین ہو گئے ہیں رنگ کالا ہو گیا ہے تو ادھر ادھر اور اس کا دوسرا آسان طریقہ ہے کہ نہانے کے بعد آپ نے سرنج لی اس کو پورا پوری بوڈی پر چھڑک دیا اور پورا مساج کر کے چھوڑ دیا تو یہ پوری بوڈی کا کلر ایک کرے گا ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کچھ آئیڈیا دے سپتی ہیں کیتے دن میں چود دان دن اچھا آپ نے آدھا گلاس دودھ لیا اس میں آپ نے ڈالی الائچی اچھا دودھ میں الائچی گرم دودھ میں دو الائچی ڈالیں گے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور مطلب چھیل کے اس کے ہم نے ڈالے صرف دانے ٹھیک ہے اور دودھ گرم ہونا چاہیے اور ذرا سا جو ہے تقریباً آدھی چائے کی چھوڑ ایک چائے کی چمچی قریب گر ڈالیں گے گر ڈالیں گے گر ڈالیں گے گر ڈالائچی اور تھوڑا سا ہلکا سا گرم دودھ اور اس میں ڈالیں گے تین پتے صرف تین پتے کڑی پتہ باری کاج کے آپ ڈالیں گے اچھا یہ کیا کرنا ہے اس کو اپنے رات کو پینا ہے سونے سے پہلے سونے سے پہلے اس سے بھی رنگ ساف ہو یہ دونوں چیزیں کریں گے اور آپ 14 دیز میں آپ پیانگے آپ کو کسی اور انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے واو یہ پییں گے اچھا یہ بچوں کو بھی کر سکتے کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بچوں کو بھی جیسے آپ کی بچوں ابھی آپ کی دو مہینے کی چھوٹیاں بچوں کی ختم ہوئی ہیں کڑی پتے میں ایسا کیا ہوتا ہے کڑی پتے میں تمام چیزیں ہی موجود ہیں اچھا بیسے تو یہ پیت مطلب حازمہ ہے لیور ہے ان تمام چیزوں کے لیے کولیسٹرول کے لیے ان چیزوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اس کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے دس سے پارہ پتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کھائیں ایک دن کے ادھر تو آپ کو کھانے کے لیور اگر خاص کر لیور کا مسئلہ ہے حتیٰ کہتے ہیں کہ کینسر تک کا علاج ہی کر رہا ہے آپ کی کھون کی جتنی خرابی ہیں وہ دور کر رہا ہے ایزا لیور ٹولک ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں وائٹننگ کے لیے تو وائٹننگ کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم نے ڈالا ہے دودھ میں دودھ جو ہے وہ بھی وائٹننگ کے لیے ہوتا ہے دودھ گڑھ کڑی پتہ اور الائچی دو الائچی ایک چھوٹا چمچ گڑھ کا تین پتے جوانی پھر نہیں آتی لیکن جوانی بڑی عید پہ پھر سے آ رہی ہے ہم چاہتے ہیں اس بڑی عید کے بڑے موقع پہ پورا پاکستانی سب لے ہم آپ کے پاس ایک ڈیل لے کر آئے ہیں ون ڈالر ڈیل صرف سو روپے میں آپ جوانی پھر نہیں آنی ٹو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ سو روپے میں جوانی پھر نہیں آنی ٹو دیکھیں کیسے؟ ایسے ون ڈالر جمع کر آئے اور ہر ایک منٹ میں جیتیں فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو کا ایک ٹکٹ اس کے علاوہ جیتو پاکستان میں بے شمار عنامات جیتنے کا چانس تو آئیں پاکستانی سنیما کی بڑھائیں شان اور مل کر بنائیں پاکستان ون ڈالر ڈیل میں شامل ہونے کے لیے ایس ایم ایس کریں ون ڈالر ڈیل میں شامل ہونے کے لیے زیادہ جیتنے کے مواقع ایک ڈالر یعنی سو روپے فر مور ڈیلز کال 021-111-000162 اور وزید www.arysahooletbazar.pk جوانی پھر نہیں آنی اب سب کے لیے جوانی پھر نہیں آنی اب سب کے لیے جوانی پھر نہیں آنی اب سب کے لیے